موسیقی اسلام علیکم گوڈ ایوننگ لیڈیز ان جنٹلمن امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہیں میں فیصل دھیلی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ جس کا نام ہے مڈ ویک مارکٹ ویک اپ بائی فارمڈیشن سیکیورٹیز جہاں ہم دسکس کریں گے کی performance takeaways of PSX from the last 3 working days اگر ہم performance level پہ دنگاہ ڈالیں تو پیر والے دن KC 100 index opens at 48,141 index points کے ساتھ اور آج وینستے کے دن it manages and settles to close at 47,425 index points کے ساتھ مجموعی طور پہ 700 points کی گرابت دیکھی ہے in the benchmark KC 100 index over the last 3 working days اگر ہم liquidity factor پہ نگاہ ڈالیں تو پیر والے دن KC 100 index میں مجموعی طور پہ 84 million shares کا کام دیکھا گیا followed by Tuesday کے دن ذرا thin volumes نظر آئے اور overall 73 million shares کا کام دیکھا گیا اور آج وینستے کے دن کچھ volumes میں ہمیں pick up نظر آیا تھوڑی consolidation نظر آئی اور overall 96 million shares کا مجموعی طور پہ کام دیکھا in the benchmark KC 100 index up by 25% on day on day basis week start رہا with a lacklustre moment اور patron کے ساتھ across the board and on the floor of PSX جس میں مجموعی طور پہ جو وجہ نظر آ رہی تھی وہ انویسٹرز کا confidence تھوڑا وی کو انڈرشید ہو رہا جس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جب سامنے دیکھا ہے کہ نگرا گورنمنٹ آئی ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ روپی ہمارا بہت تیزی سے ویک ہو رہا ہے اگنس یو ایس ڈالر اور ہم نے انٹر بینک کے اندر close to near proxy 300 کے قریب دیکھا ہے ریٹ کو اگنس یو ایس ڈالر تو یہ ایک بہت بڑا سلمپ ہے جس کی وجہ سے انویسٹر کا کنسرن ہے کہ آگے چل کے کیا ہو سکتا ہے کیا پھر منی سپلائی کو کنٹرول کرنے کے لیے یا انفلیشنری پریچر کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی امرجنسی مونیٹری پولیسی کا نکاد ہو سکتا ہے یا کوئی شیڈیول جو میٹنگ ہے ہماری جو 13 سپٹیمبر کو ڈیو ہے ایم پی سیز 13 سپٹیمبر کو ڈیو ہے جس میں مارکٹ ایکسپیکٹ یہ کر رہی ہے کہ میبی ڈیر پرسن سے دو پرسن تک کا ہائک نظر آت سکتا ہے تو کومبیٹ دا انفلیشن نمبرز جو کہ ریسنٹی پیٹرول کے پرائسز الیکٹرسٹی ٹیریفز اور یہ تمام چیزیں جو بڑی ہیں تو اس پہ لوگوں کا کنسرن ہے کہ میبی ایک ہائک آ جائے جو کہ بودھ سائیڈ آپ کا ایک کرنڈ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ والی سیچویشن جو جولائی کے مہینے میں آٹھ سو ملین کا ڈیفیسٹ آیا ہے پھر انفلیشن کا پریشر پھر آپ کا روپیہ ہاتھ سے نکل رہا ہے ان تینوں چیزوں پہ گوھر ڈالا جائے تو پھر سمویر کئی ہائک شورٹ ٹم پہ کیا جا سکتا ہے اور اگر اس طرح کا کوئی بھی ہائک آتا ہے جو کہ ڈیر پرسن اور دو پرسن کے قریب ہوگا تو وہ پہ مارکٹ کے سینٹیمنٹس کو ویک کرے گا اسپیشلی سیکلیکل سیکٹرز کے اوپر ذرا زیادہ دباؤ رہے گا ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اپکامنگ چیلنجز کے اندر جو ہے کوئی ایک تو مانیٹری پالیسی کی میٹنگ ہے جو تیرہ سپٹمبر کو ڈیو ہے اور ہم ایک ایک ایکسپیکٹیشن دیکھ رہے ہیں کہ نگرہ وزید خزانہ کس طریقے سے آئی ایم ایف کے ساتھ ٹیکل کرتے ہیں کس طریقے سے اگلی میٹنگ ہوتی ہے اور کس طریقے سے ری فارمز کے اوپر بات اور ڈیولپمنٹ آگے بڑھتی ہے کیا اگلی کس کا ملنا اتنا ہی آسان ہوگا یا فردر کنڈیشنز ایم پوز ہوں گی کیا وہ بھی ٹائیڈ اپ ویڈ دہ ہارش کنڈیشنز یا سٹریٹ فورورڈ آنا ہے تو لوجیکلی وی بیلیو کہ جو کرنٹ پوزیشن ہے پاکستان کی کنڈیشنز تو اٹیج ہوں گی سٹرنگ ہوں گی اس کے ساتھ اور اس کنڈیشنز کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوام کے اوپر کیا پریشر پڑھ رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ مارکٹ کے اوپر بھی اس کا یہ کنسرن ہے کہ روپی ہاتھ سے نکل رہا ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ رہتے ہوئے جو ایک ٹرگر پوزیٹیو مارکٹ میں باتیں ہو رہی ہیں این پی سیکٹر کو لے کے کہ گردیشی کرزے کا سٹلمنٹ کس طرح سرکیولر ڈیٹ کو ریزولف کریں گے تو اس میں اگر کوئی ڈیویڈن سٹ اپ بنتا ہے تو وہ ایک ٹرگر پوائنٹ بن سکتا ہے سٹاک مارکٹ کے لیے جس میں مارکٹ ایک ڈرائیو آپ کر سکتی ہے ادھر وائز لیک آف نیو ٹرگرز ہے کوئی ٹرگر نظر نہیں آ رہا not on the economic front not on the really political front نہ کہ کوئی election کی ڈیٹ کا بھی confirmation نہیں ہو رہا تو ایسی مہاز آرائی کے اندر انویسٹر تھوڑے confused رہتے ہیں اور مارکٹ تھوڑی تھن وولیمز کے ساتھ ہی پرفارم کرتی بھی نظر آتی سو فرم دی سیلز پرسپیکٹیو ہمارا سٹرانگ ایڈوائز یہی رہے گا کہ ان دنوں کے اندر وولیوم کے اوپر نگاہ رکھنی چاہیے آگے ایونٹس کو closely watch کرنا چاہیے especially ایم پی سی کو اور جو وزیر خزانہ سے جو اپڈیٹ آتی ہے regarding the reforms with the help of آئی ایم ایف وہ چیزوں پہ بھی نگاہ رکھنی چاہیے وہ ہمیں ڈکٹیٹ کریں گی اگلی ڈائریکشن مارکٹ کی کیا ہو سکتی ہے اور کس طریقے کے sectors میں ہمیں رہنا چاہیے for a time being focus only on E&P stocks because اس میں story موجود ہے اور اس میں ایک ہم expectation رکھے باتے ہوئے کہ circular debt کی resolution میں میں بھی minorities کو ایک one time اچھا dividend ملجا so please share your valuable feedback here at info at the rate fs.com.pk your valuable feedback is at most important to us till then I Faisal Dedy signing off take very good care of yourself and your investment too have a pleasant evening good bye موسیقی موسیقی